وہ ذلکر نین جو ہے حضرت مسیح مہود وہ لوگوں کو گاغن مگاغ سے آزاد کریں گے تو حضرت مسیح مہود کے ٹائم میں گاغن مگاغ کون سا تھا اگر ابھی بھی ہے وہ ہی تھا جو اس دوبانے میں تابع ہوتا ہے یہ تو مختلف حالتیں ہیں جس نے دھوکہ دے کے دنیا کو خراب کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بڑی طاقتیں ہیں عیسائیت ہے عزمزم سنوڑا ہے عیسائیت کی جو تعلیم ہے یہ وہی ہے یہ جو دجال کی جو باتیں ہیں وہی یاجگج ماجوج کی باتیں ہیں دھوکہ دینا دھوکے سے مسلمانوں کو عیسائی بنایا غلط حضرت عیسائیت کی تعلیم کی اس کے خلاف حضرت مسیح مہودہ اسلام نے جہاد کیا ٹھیک ہے کتابیں لکھی ایک وقت تھا کہ عیسائیت کا دعویٰ تھا کہ ہم جلدی سارا جو سب کونٹیننٹ انڈیا ہے اس کو فتح کر لیں گا اور عیسائی ہو جائے گی دنیا تیس لاکھ مسلمان جو تھے وہ عیسائی ہو چکے تھے اس وقت تک جب انسان نے لکھنا شروع کیا ابراہین احمدیاں لکھی پھر ان کے ہر اس کو ان کے آرگومنٹ کو ریفیوٹ کیا دلیلیں دیں کتابیں لکھی تو دوڑنے شروع ہو گئے پادری پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ان سے بیس نہیں کرنی کہا دیا احمدیوں سے تو اسی کے خلاف جہاد کیا یہی دیوار بنا دی ذل کرنین نے جو مسلمانوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کو صحیح رانوائی مل گئی حملوں سے بچ گئے اور اس کے بعد پھر مختلف ہیں رشیا بھی ہے امریکہ بھی ہے اور مختلف کی صورتیں ہیں اس سے صحیح اسلامی تعلیم جو ہے وہی اب بچا سکتی ہے کینیڈا میں ان سے جنرلیز نے سوال گیا یہ ہے وہ ہے یوں ہو رہا میں نے کہا کہ تم لوگ اسلام پہ بڑے اتراز کرتے رہتے ہو تم نے کیپیٹلزم دیکھ لیا سوچلزم دیکھ لیا کیپیٹلزم دیکھ لیا اسلام کی کا ایک حقیقی نظام پہلے تھا جو اس مسلمانوں کی سستی اور جہالت اور دین سے دور ہٹنے کی وجہ سے ختم ہو گیا اب یہ ریوائیو الاسلام کا زمانہ آیا جب مسیح مولی اسلام نے کرنا تھا اس میں یہ صحیح اسلام کا زمانہ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اب تمہارے پاس تمہیں سارے رستے دیکھ لیے تم خود مانتے ہو تم کامیاب نہیں ہوئے کہتا نہیں ہوئے نہ نہ کیپیٹلزم چلا نہ چل رہا ہے اب اس میں بھی خواہراب یہ آ رہی ہیں نا اس پر آہستہ آہستہ نیچے جا رہا ہے نہ کمیلزم کو بھی ٹوٹ گیا چائنا بھی ٹوٹ گیا رشیا بھی ٹوٹ گیا چائنا اس طرح ٹوٹ گیا کہ وہاں سوشلزم کمیلزم تو اس طرح نہیں تھا لیکن جس حت تک تھا وہ اس میں بھی بہت ساری نظمی پیدا کر دی رشیا کی سٹیز ٹوٹ نہیں تو میں کہا اسلام کا حقیقی نظام جو ہے وہی اس کا حال ہے اگر اس کو اپنایا جائے اور وہ اس سمانے میں اس سمانے میں مسیم مہد نے پیش کیا کہ اس طرح اس طرح یہ صحیح تعلیم ہے اسلام کی اس پر عمل کرو گے تو سارے عزم چلیں گے تو یہ چھوٹا موٹا کام نہیں تو لوں گے سپورتوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے وقف نو کر دیا اور ماسٹرز کی ڈیگری لے لی یا پی ایج ڈی کر لیا تو ختم ہو گیا دین کا علم بھی ساتھ حاصل کرو تاکہ اپنی دنیاوی سیکلر تعلیم کے ساتھ دینی علم کے ساتھ تم پھر یاجوز ماجوز کے ساتھ توڑنے والے ہو اور دیواریں بنانے والے بنو ذلکرنین کے ساتھی بن کے ذلکرنین بنو ٹھیک ہے یہ بہت بڑا کام ہے جو ہمارے سپورت ہے اور اس کو میں نے کہا ایک اسلامی نظام تم نے اب تک نہیں ازمایا پچھلے سو سال میں دو سو سال میں تین سو سال میں اس سے پہلے ڈاون فال شروع ہو گیا تھا تو کہتا ہاں میں نے کہا اس سے ازما لو یہ چیلنج ہے کوئی جواب نہیں اس نے دیا چپ کر گیا اس کا مطلب ان کے ذہنوں میں ہے کہ سارے نظام فیل ہو چکے ہیں